لائک کریں اس کے بعد سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں ملک شام کے تھے اور قدرت میں ملانا کہا تھا ان کو مصر میں تو زلیخہ کو مصر پہنچایا وہ کیسے بادشاہ کی بیوی بنا کر ملنا کس کو ہے ملنا کس کو ہے یسف علیہ السلام کو اور پہنچایا کہا بادشاہ کی لیکن جب بادشاہ کی بیوی بن کر آئی دراصل انہوں نے خواب دیکھا تھا حضرت زلیخہ نے کہ ایک بہت خوبصورت جوان ہے جو میرے خواب میں آتا ہے وہ پاگل ہو گئی تھی خواب دیکھ کر ہی حسن یوسف دیکھ کر پاگل ہو گئی تھی یہاں قربان میں یہ بھی بات کہنا چاہتا ہوں حسن یوسف دیکھ کر کوئی پاگل ہوتا ہے حسن مصطفیٰ دیکھ کر پاگل اچھے ہو جاتا ہے کیا حسن ہے اے سیدی امراد تمہارا اللہ ابھی ہے تامیب دیدار تمہارا کہ وہ دید کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا ارے حسن یوسف کو دیکھا حسن یوسف کو دیکھا تو مصر کا بادشاہ خرید لے آ گیا حسن یوسف کو دیکھا تو بادشاہ مصر خرید لے آ گیا حسن مصطفیٰ کو دیکھا نہیں شریف سنا تو حبشاہ کا بادشاہ نجاسی بکنے کے لئے آ گیا حسن یوسف پہ لوگ خرید لے آتے ہیں حسن مصطفیٰ پہ لوگ بکنے آتے ہیں حسن جو سپے انگلیاں عورتوں کی کٹی ہے حسن مصطفیٰ پر عرب کے مرد اپنا سر کٹاتے ہیں ہائے ہائے کیا حسن مصطفیٰ ہے میرے امام کہتے ہیں وہ کمالے حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمہ ہے کہ دعا نہیں کرو تیرے نام پہ جاں فیدا نہ بس ایک جاں دو جہاں فیدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کرو رو جہاں نہیں کرو کیا کرو رو جہاں حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم وہ ملیح دلارہ ہمارا نبی حضرت زلیخہ کو پہنچایا مصر میں دلہن بنا کر انہوں نے خواب دیکھا تھا پاگل ہو گئی پاگل اور ان کے اببہ نے بہت علاج کرایا حتیٰ کہ ان کے ہاتھ پیربان کر کے کمرے میں ڈال دیا گیا بالوں کو نوچتی تھی تھی بہت خوبصورت اس زمانے کی سب سے خوبصورت عورت کا نام زلیخہ ہے پھر ایک دن خواب دیکھا تو بوچھا کہ تو کون ہے کہا میں مصر کا بادشاہ ہوں پھر اچھی ہوگی پھر اچھی ہوگی کہا اببہ وہ مصر کا بادشاہ ہے بڑے بڑے بادشاہ نے پیغام دیے کسی کا قبول نہیں کیا ان کی اببہ بھی بادشاہ تھے زلیخہ کے اببہ کہا میں تو اپنی بیٹی مصر کے بادشاہ کے یہیں بھی آؤں گا وہ آگئی لیکن آئی تو جیسے گھنگٹ اٹھا تو کہا یہ تو وہ نہیں ہے جس کو میں نے خواب میں دیکھا تھا وہ بہت خوبصورت تھا وہ تھوک نگلتا تھا جیسے وہ حلق کے اندر اترتا ہوا نظر آتا تھا کہاں وہ کہاں یہ اب جیسے گھنگٹ اٹھا اس کو دیکھا یہ وہ نہیں ہے لیکن تھا وہ مصر کا بادشاہ تو قدرت نے کیا کیا بتائیں میرے اللہ کی شان دیکھو جیسے اس بادشاہ نے ہاتھ بڑھایا اللہ نے زلیخہ کو علق کیا اور ایک جننی کو زلیخہ کی ہمشکل بنا کر اس بادشاہ کے قریب کر دیا تو میرے یوسف کے لیے ہے اس لیے نکاح میں آنے کے بعد بھی تیری اس طرح حفاظت کریں گے دیکھا دیکھا یہ شان ہے اللہ کی لوگوں کو اللہ کی شانیں نہیں پتا نہیں پتا لوگوں کو اسی لیے لوگ بہت جلدی اللہ پہ ایمان لاؤ ایسے جیسے صحابہ کا ایمان تھا اللہ پہ یقین کرو جیسے صحابہ کا یقین تھا جیسے اولیاء کا یقین تھا ہم کمزور ہو گئے اس لیے بزدل ہو گئے ہم ایمان میں کمزور ہو گئے اس لیے ہمارے ہاتھ جلدی سجائے ہم دامہ ڈول ہو جاتے اللہ نے حضرت زلیخہ کو علق کیا جلی بھیجی اور پھر وہ بادشاہ اسی کے ساتھ رہنے لگا اچھا وہ رات کو آتی اس کے ساتھ رات گزارتی وہ چلی جاتی دن کو زلیخہ ہی رہتی محل میں دن گزرتے گئے ایک دن شور ہوا گلام آیا گلام آیا اتنا خوبصورت آیا ہوت جیسا کوئی نہیں بادشاہ نے زلیخہ سے کہا پیار بہت کرتا تھا لیکن اس کو نہیں پتا تھا رات کو کوئی اور ہی ہوتا ہے یہاں تو دوریاں ہی دوریاں ہیں زلیخہ بہت خوبصورت کوئی گلام آیا ہے ہم اس کو دیکھنے اس کو خریدنے جا رہے ہیں چاہتے ہیں تمہیں بھی ساتھ لے چلے محبت جو تھی لے گیا جیسے ہی دیکھا زلیخہ نے بے ہوش ہو گئی یہ تو وہی ہے یہ تو وہی ہے جس کو میں نے خواب میں بادشاہ کا بادشاہ جو دینا پڑے دے دے اس کو خرید یہ ہمارے گھر میرے سے خرید ہائے ہائے اور پھر بادشاہ نے کہا کتنے میں تو وہ جو لایا تھا حضرت یوسف کو اس نے قیمت لگائی یہ 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 سب تولا حضرت یوسف علیہ السلام کا وزن زیادہ تھا حتیٰ کہ بادشاہ کا پورا خزانہ کھالی ہو گیا سب تول دیا بادشاہ نے کہا اس سے جو یوسف علیہ السلام کو لایا تھا کہہ لگا ایک کام کریے سب لے لے اور یوسف کو توفتن دے دیں سب لے 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 لیے اب جب واپس گئے بادشاہ یوسف علیہ السلام کو لے کے تو وزیر نے کہا بادشاہ سب دے کر یہ لڑکا خرید لیا ہے اب نوکروں کو تنکہ کیا دے گا ملک کو کیسے چلائے گا تو کہا پورا خزانہ آرے پورا خزانہ نکل گیا کہا چلو دیکھیں تو دیکھا تو جتنا خزانہ پہلے تھا اس سے زیادہ خزانہ موجود حضرت یوسف علیہ السلام کی برکت تھی لیکن بہرحال عرض یہ کرنا ہے کہ پھر ہوا یہ کہ یوسف علیہ السلام آئے اور پھر بعد میں سارا واقعہ ہوا وہ بہت لمبی تفصیل ہے لیکن پھر بادشاہ مر گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ بنے بنے حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ اس وقت تو زلیخہ کا حال یہ ہو گیا تھا کہ زلیخہ یوسف علیہ السلام کے ڈر کے مارے محل سے نکل کر چلی گئی تھی گم ہو گئی تھی اور زلیخہ کا حال یہ تھا کہ زلیخہ مصر میں جو ہے وہ نابینہ ہو کر لوگوں سے کبھی کبھی روٹیاں لے کر کھا لیتی تھی جب تہت سالی آئی تو یوسف علیہ السلام نے سب کو کھلانا شروع کیا اور کہا کوئی بھوکا نہ رہے تو سپائیوں نے کہا بادشاہ سے حضرت یوسف علیہ السلام سے سب آتے ہیں کھاتے ہیں ایک بڑیہ جو نابینہ ہے اور اس کے چہرے پہ جنریاں پڑ گئی چہرے پہ نکاب ڈالی رہتی وہ نہیں آتی کھانے کہا کہ وہ کیوں نہیں آتی بلا اس کو جب لوگ گئے کہ چلو بادشاہ بلاتے کہا تیرے بادشاہ سے کہنا خودا اگر کھلانا ہے تو خودا حضرت یوسف علیہ السلام آئے تو کہنے لگے بڑیہ چل تو بھی کھالے تو اس نے چہرے سے نکاب اٹھا کہا پہچانتا ہے میں کون ہوں حضرت یوسف علیہ السلام بھول ہی گئے تھے کون ہے تو میں ہی زلے خم تیری محبت میں یہ حال کر رکھا تیری محبت میں یہ حال کر رکھا تو مجھے بھول گیا یوسف جبریل علیہ السلام ہے یوسف اللہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے نکاح کریں عمر میں بہت بڑا فرق تھا بہت بڑا فرق تھا وہ بوڑی ہو چکی تھی یہ جوان تھے حضرت یوسف علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام سے کہا جبریل اس کی تو آنکھیں بھی چلی گئی اس کے چہرے پہ تو جھرییاں پڑ گئی حضرت جبریل نے کہا آپ دعا کریں پھر اللہ کی شان دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام نے سجدے میں سر رکھ کے دعا کی اللہ نے زلیخہ کو جوانی اتا کی اور حضرت زلیخہ پھر یوسف علیہ السلام کے نکاح میں آئی دیکھا آپ نے کتنا لمبا پروسیزر آپ بظاہر دیکھ رہے ہیں یوسف علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں بھائی ان سے حسد کرتے ہیں مار پیٹ کے کوئے میں ڈالتے ہیں نکال کے بیچے جاتے ہیں پھر مصر اللہ کے بیچے جاتے ہیں پھر محل میں پہنچائے جاتے ہیں پھر دس سال تک جیل میں رکھے جاتے ہیں پھر بادشاہ بنائے جاتے ہیں پھر زلیخہ ان کے نکاح میں آتی ہے میں پوچھتا ہوں کیا نبی کو بھی مار کر کوئی جیل میں نبی کو بھی مار کر کوئی کوئے میں ڈالتا ہے نبی کو بھی کوئی بیچ سکتا ہے نبی کو بھی کوئی بیچ سکتا ہے نبی کو بھی کوئی لیرام کر سکتا ہے لیکن قربان اللہ کی شان اللہ کی شان ہے جب یوسف اور زلیخہ کو ملانا چاہتا ہے تو بھائیوں کو دشمن بنا دیا جاتا ہے بھائی کوئے میں ڈالتے ہیں کوئے میں ڈالنا بہانا بنا بیچنا بہانا بنا مصرانے کا بہانا بنا اور اللہ نے یوسف اور زلیخہ کو ملا کر اپنے کو بتا دیا ہم سب کو بتا دیا دیکھو ہم اس شان سے ملانے والوں کو ملاتے ہیں جو ایک دوسرے کی تقدیر میں ہوتے ہیں اس شان سے ایک دوسرے کو ملاتے ہیں تو میرے بھائیوں میری بہنوں جلدی مت کرو اگر قدرت چاہے تو شام میں رہنے والے یوسف کو اور یمن سے دور رہنے والی زلیکہ کو مصر میں ملا دیتے ہیں قدرت چاہے حضرت سلیمان اور بلقیس کو ملا دیتے ہیں قدرت چاہے کہاں تبوک کی رہنے والی حضرت صفیہ صفیہ تبوک میں مصطفی جانرحمت مدینہ میں مصطفی جانرحمت تبوک جاتے ہیں اور تبوک جانے کے بعد جناب صفیہ حضرت مصطفی کریم کو ملتی ہے اور حضور علیہ السلام کے نکاح میں آتی ہے کہاں پر رہنے والی ایران میں ایران میں رہنے والی شہربانوں اور مدینہ منورہ میں رہنے والے امام حسین شہربانوں کے باپ دادہ ایرانی پارشی آتش پرست اور امام حسین کے نامہ سید الانبیاء اللہ اکبر کیا کسی آتش پرست کی بیٹی نواز رسول کی دیوی بن سکتی ہے اس کا کوئی تصور کر سکتا ہے لیکن یہ اللہ کی شان ہے مسلمان جاتے ہیں جن کرتے ہیں شہربانوں کنیس بن کر مصطفی نبوی میں آتی ہے اور اس کے بعد ایمان لاتی ہے اور نبی کی بھو بن جاتی ہے امام حسین کے لکہ میں آتی ہے قدرت کو ملانے کی انداز آتی ہے اس لیے وقت سے پہلے کوشش بت کرو ماں باپ کی مرضی پر نکاح کرو والدین کی مرضی پر نکاح کرو اس میں برکت ہوگی رحمت ہوگی اور جو بھاگ کر کریں گے نہ کام ہوگے لوگ پاگل ہو جاتے ہیں نہ کام ہو جاتے ہیں ٹینشن میں رہتے ہیں نہ پڑھنے کے قابل نہ لکھنے کے قابل نہ کاروبار کے قابل کسی قابل نہیں رہ جاتے رسوائی 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 میں اکثر اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں میرے بھائیوں وہ عشق کیوں کیا وہ عشق کیوں کیا اگر لوگوں میں چرچہ اور شور ہو جائے تو بدنام ہو جاؤ اور اگر چھپا لیا تو زہر کھا کے مرو فاسی لے کے مرو اور اللہ اوبر ٹرین کے پٹری میں جا کر مرو کورے میں چھلا یہ دن کیوں آئے ارے نادان تو نے کسی ایسے اہرے گہرے سے عشق کیا کہ اگر لوگوں کو پتا چل جائے تو گلی میں سر اٹھا کے چلنے کے قابل نہ رہے اور اگر تو چھپا لے تو پھر تجھے مرنا ہی پڑے خود کسی کرنا پڑے ایسے سے عشق کیوں کیا آہ اس سے عشق کر اگر چھپا لے تو چھپانے والا عویس بنتا ہے اور اگر بتا دے تو بتانے والا بلان بنتا ہے آہ ان سے عشق کریں آہ ان سے محبت کریں جن کے عشق میں کبھی ناکامی نہیں ہے کامیابی ہی کامیابی ہے لے موسیقی